السلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ہاؤسپیٹل جی ہاں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے آج کے ٹوپک کی جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے دل کی بند شریان دماغ کی بند شریان اور جسم کے کسی بھی حصے میں خون کی رکاوٹ کا گریلو علاج جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دل کی اگر شریانے بند ہو جاتی ہیں تو ان کو دیسی میڈیسن دیسی طریقے کے ساتھ کیسے کھولا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دماغ کی جو بند شریانے ہوتی ہیں ان کو کیسے کھولا جا سکتا ہے یا پھر جسم کے کسی بھی حصے میں جو وینز ہیں ہماری ان میں جو ہےنا بلڈ جمع ہو جاتا ہے اور وہ جو ہےنا بند ہو جاتی ہیں وینز تو ان کو کیسے کھول سکتے ہیں تو ایک ہی نسکے کے ساتھ یہ تینوں جو مسئلے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کا حل آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ مکمل جو ہےنا اس نسکے کے ساتھ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دل کی شریانیں جب بند ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہارڈ اٹیک یعنی کہ دل کا دورہ پڑتا ہے ٹھیک ہے جی جو کہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اسی طرح اگر دماغ کی کوئی شریان بند ہو جاتی ہے تو بہت ہی شدید قسم کا ہمارے دماغ میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے جو ہم سٹی سکینز وغیرہ کروانے کے بعد پتا ہمیں چلتا ہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے تو لونگ ٹم اس کی میڈیسن استعمال کرنے پڑتی ہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بیماری ہے ٹھیک ہے جی خون جو ہے نا گاڑا ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے آتے ہیں یا پھر جو لوگ فاس فوٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں پانی کا کم استعمال کرتے ہیں اور فاس فوٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں چکنائی زیادہ یوز کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ یہ اکثر مسئلے مسائل پیش آتے ہیں اسی طرح ہمارے جسم میں اگر کسی وین میں بلڈ جمعہ جاتا ہے جم جاتا ہے جو کہ سرکولیشن نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جسم جو ہے پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اس کو نیل پڑ جاتے ہیں وہاں پہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو یہ جتنی بھی آپ کو علامات جتنی بھی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب کا ایک ہی حال ہے ایک ہی نسخہ ہے اور بہت ہی زبردست دیسی نسخہ ہے جس کی مدد سے انشاءاللہ سو پرسنٹ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے نا بلکل مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی بے ضرر ٹھیک ہے جی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر اس کو تیار کریں اس کو استعمال کریں اور جتنی بھی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سے شفاہ حاصل کریں تو دوستو سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے آج کے نسخہ کی جانب اس میں کون کون سی اجزاء شامل تو دوستو اس نسخہ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جی مغز اکھروٹ اور یہ آپ نے دس گرام لینا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہم اس میں استعمال کریں گے مغز چلگوزہ ٹھیک ہے جی چلگوزے کا جو مغز ہے وہ بھی آپ نے دس گرام لے لینا ہے اس کے بعد اگلی چیز جو ہم اس میں استعمال کریں گے وہ ہے جی السی کا بیچ ٹھیک ہے جی اور اس کی مقدار بھی دس گرام ہوگی اس کے علاوہ اس میں ہم استعمال کریں گے تیز پتہ جو گرم مسالے میں استعمال ہوتا ہے اس کی مقدار بھی ہوگی دس گرام ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس میں ہم استعمال کریں گے دارچینی جو گرم مسالے میں دارچینی استعمال ہوتی ہے یہ ہم ایک گرام لیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں جو ہے نا قوزہ مصری استعمال کریں گے اور اس کی مقدار بھی دس گرام ہوگی اس کے علاوہ آخری چیز جو ہم اس میں استعمال کریں گے مرچ سیاہ ٹھیک ہے جی اس کی مقدار جو ہم نے لینی ہے یہ بھی دس گرام نسخہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس نسخہ کو ہم نے تیار کیسے کرنا ہے تو دوستو اس نسخہ کو آپ نے سب سے پہلے پنسار سٹور سے یہ تمام چیزیں لے آنی ہیں ان کو آپ نے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد ان کا وزن پورا کریں جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے تو کسی گرائنڈر مشین میں ڈال کر ان کو باریک پیس لیں اور ان کو جو ہے نا کسی جار میں محفوظ کر لیں میڈیسن آپ کی تیار ہے تو بات کر لیتے ہیں طریقہ استعمال کی کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو دوستو یہ میڈیسن آپ نے صبح خالی پہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اس کو کھانے کے بعد آپ نے کم از کم ایک گھنٹے تک کوئی بھی چیز کھانی بھی نہیں ہے پینی بھی نہیں ہے آپ نے بالکل ایک گھنٹہ جو ہے نا ایک قسم کا روزہ رکھ لینا ہے کوئی بھی چیز آپ نے نوش نہیں کرنی ہے نہ ہی پانی بھی نہیں ہے نائی دودھ پینا ہے صرف اس کے ساتھ جو آپ نے دودھ پی لینا ہے بس اس کے بعد ایک گھنٹے تک آپ نے اپنا جو ہے نا کھانا پینا بند کر دینا ہے تو صرف اور صرف آپ نے اس کو دس دن استعمال کرنا ہے اور اس کی جو مقتار خوراک ہوگی یہ جتنی بھی ٹوٹل آپ میڈیسن بنائیں گے اس کی آپ نے ٹوٹل دس خوراکیں بنا لینی ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک ہی طرح کی جتنی بھی یہ میڈیسن ہے آپ نے سیم وزن کی دس خوراکیں بنا لینی ہے روزانہ ایک خوراک استعمال کرنی ہے دس دن تک استعمال جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کے دل کی شریعانوں کا مسئلہ دماغ کی شریعانوں کا مسئلہ جسم میں کسی حصے میں خون کی رکاوٹ کا جو مسئلہ ہے یہ دس دن میں ہی کور ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا بہت آپ کو مسئلہ باقی رہ جاتا ہے تو مزید آپ دس دن کے وقفے سے دس دن اس کو استعمال کر کے بند کر دیں